کچھ کلپس میں سکرین پر چلاوں گا ناظرین یوٹیوب پر پہلے وہ ویڈیو پوری موجود تھی اس کے بعد چار منٹ کا ایک کلپ کاٹ دیا گیا اور کلپ اتنا زیادہ آنکھوں کو کھول دینے والا اور دماغ کو گھما دینے والا کے کانوں کو ہاتھ لگیں ناظرین یہ لوگ بے نکاب ہونے جا رہے ہیں بھنڈے پھوٹنے جا رہے ہیں آپ یہ جو سکرین شوٹ سکرین پر دیکھ رہے ہیں دوستو ادا کر رہا اور اس کے ٹبر کو جتنا زیادہ ایکسپوز کرو یہ اتنے زیادہ مواقع دیتے ہیں کہ ان کے جھوٹوں کو پکڑا جائے ان کے چہرے سے نکاب اتارے جائیں ان کے جھوٹوں کے پلندے بورے کے بورے عوام کے سامنے لا کے سارے کے سارے خالی کر دیے جائیں اور ناظرین شاید کہ ان لوگوں کو شوک ہے اپنی بدنامی کروانے کا اپنی زلالت اور رسوائی کروانے کا پتہ نہیں ناظرین یہ کیوں ایسی اول فول عجیب و غریب اوٹ پٹانگ اور دماغ کو ہلا دینے والی حرکتیں کرتے ہیں اور کرتے ہی چلے جاتے ہیں رکھتے بھی نہیں ہیں بہرحال ناظرین اگر یہ حرکتیں کرتے رہیں گے اپنا شوک یہ پورا کرتے رہیں گے تو ان کو بینکاب ہم لوگ کرتے رہیں گے کچھ کلپس میں سکرین پر چلاؤں گا ناظرین یوٹیوب پر پہلے وہ ویڈیو پوری موجود تھی اس کے بعد چار منٹ کا ایک کلپ کاٹ دیا گیا اور کلپ اتنا زیادہ آنکھوں کو کھول دینے والا اور دماغ کو گھما دینے والا کے کانوں کو ہاتھ لگیں ناظرین یہ لوگ بینکاب ہونے جا رہے ہیں بھنڈے پھوٹنے جا رہے ہیں آپ یہ جو سکرین شوٹ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اسے مکمل طور پر اگر ہم زوم کریں ٹائم کی طرف یہ ناظرین چودہ اکتوبر کا لائف سیشن ہے یوٹیوب پر یہ چودہ اکتوبر کی رات تک چالیس منٹ کا تھا جی ہاں ناظرین یہ زوم کیا گیا آپ کے سامنے ہے چالیس منٹ کا ٹائم واضح طور پر نظر آ رہا ہے اب ناظرین آتے ہیں اگلے دن پر پندنہ اکتوبر کو یہی ویڈیو یہی لائف سیشن کون سا جادو ہوا کون سی خلائی مخلوق اتری کون سا ایسا جن بوت آیا کہ اس نے چار منٹ کاٹ دیئے یا کون سی چیل یا کوا آیا کہ چار منٹ کھا لیئے اور یہ چھتیس منٹ کا رہ گیا 36 منٹ کا ناظرین دونوں ویڈیوز کا آپ ٹائٹل بھی دیکھ لیجئے آپ دونوں ویڈیوز میں ان سب کے ڈریس بھی چیک کر لیجئے اب ناظرین یہ جو لنک آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ لنک اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو جو ویڈیو ملے گی وہ چالیس نہیں چھتیس منٹ کی چار منٹ اگلے دن کٹے گئے وہ کون سا کلپ ہے وہ کلپ بھی آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اب پہلے جاتے ہیں فیس بک کی سکرین کی طرف فیس بک سے یہ لوگ اسی ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنا بھول گئے میں تو ناظرین پہلے ہی یوٹیوب پر وہ کلپ بھی دیکھ چکا تھا ریکارڈ بھی کر چکا تھا اب فیس بک انہیں ٹریمنگ کی پرمیشن نہیں دیتا فیس بک پر ان کے پاس کوئی ایسی گدر زنگی یا لوپ ہول یا تنگلی ہے نہیں ہے کہ اس کلپ سے جان چھڑوا لیں اتنی خطرناک گھٹیا گندی جھوٹی من گھڑت بات منافقت پر مبنی بات اور ایسی بات کہ جو لوگوں کے سینوں میں آگ لگا دے معاشرے کو بسم کر دے وہ بات مو سے نکال کر بعد میں جو ڈیلیٹ کی فیس بک سے یہ ٹریم کر نہیں سکے فیس بک کی یہ سکرین ریکارڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی ویڈیو ہے یہ ساتھ میں چل رہی ہے اور یہ ویڈیو ناظرین چالیس منٹ کی ہے یعنی یوٹیوب پر بھی پہلے چالیس منٹ کا لائف سیشن کیا کون سا وہ کلپ تھا جو ڈیلیٹ کر دیا گیا یہ کلپ دیکھ کر آئیے میں آپ کو پرسو کی ہیرنگ ایک احوال بتاؤں آپ کو کچھ چیزیں نہیں باہر آئیں تھی لیکن آپ کنفرم کر سکتے ہیں جو لوگ تھے وہاں پہ یہ بات دیا ہے کہ جس طرح کے آپ کے رویے ہیں یا جس طرح اس کیس کو لے کے چلا جا رہا ہے ایسی صورتحال میں جو لڑکیوں اور لڑکیوں سے وہ خودکوشی کر لیتے ہیں یہ عدالت میں بات ہوئی ہے جی ہاں ناظرین ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد ٹریمنگ کی اپشن کا یا ٹریمنگ ٹول کا سب سے زیادہ فائدہ علی جعفری اور عداکارہ نے اٹھایا انہوں نے یوٹیوب کے اس ٹریمنگ ٹول سے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہے وہ ویڈیو ٹریم کر دی ہے اور یہ وہ کلپ ہے جو آپ نے دیکھا جس میں یہ ایسی بات کر رہا ہے کہ اس پر توہین عدالت کا مقدمہ بنے اس نے جوٹ بولا منگڑت بات کی عدالت کی ہیرنگ کے اندر سے کہتا تھا کہ میرا ایک سورس تھا مجھے یہ پتا چلا ہے کہ بھائی ایسے جس طرح سے کیس چل رہا ہے لوگ خودکوشیاں کر لیتے ہیں یعنی کمسن بچی اور زہیر کانگڑی اس سارے کیس سے یا کیس کو جس طرح سے ہینڈل کیا جا رہا ہے کوٹ کے اندر اس کو دیکھتے ہوئے سوسائیڈ کر لیں گے کوٹ کی توہین کی معزز ججز کو للکارہ پاکستان کے آئینوں قانون کو چلانے والے اور انصاف فراہم کرنے والے اداروں پر یہ تحمد لگاتے ہیں اس کے بعد دھر کے ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ٹانگوں میں اتنا وزن نہ ہو یا پاموں میں اتنی جان نہ ہو یا ہڈیوں میں اتنی مک نہ ہو تو اس طرح کے کام کیا ہی نہیں کرتے مزید کیا ڈیلیٹ کیا گیا وہ بھی دیکھا یہ چلے میں جعفری صاحب کو بتاتی ہوں جعفری صاحب جعفری صاحب ہمارا جو عاشق ہے نا عاشق نمبر ون اس نے ایک چیز کی جو مجھے پسند نہیں آئی اس کو میں کنڈم کروں گی کہ اس نے کیا کیا جناب جی کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں نام بھی لکھا بلیڈ کے ساتھ نام بھی لکھا بلیڈ کے ساتھ نام بھی لکھا بلیڈ کے ساتھ یہ سسی پنو اور ہیر رانجا کا قصہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے اور ناظرین اغواہ کاروں کو بچایا ہی یہ کہہ کر جاتا ہے کہ وہ تو محبت اور عشق میں گرفتار ہے اور یہ جوڑا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتا ہے کہتی یہ تھی کہ اس نے محبت میں بلیڈ لگا لیے بعد میں لوگوں نے پوچھا یوٹیوبر نے سوال اٹھایا اگر بلیڈ لگائے ہیں تو کوئی نہ کوئی نشان تو موجود ہوگا جب یہ سوال اٹھنے لگا تو یہ بات بھی ڈیلیٹ کر دی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ خود بھی سٹینڈ نہیں کر پاتے اور جادو وہ جو سر پھوڑ کے بولے اور ناظرین جھوٹ وہ جو اپنی ہی زبان سے پکڑا جائے خود تو ناظرین ہم لوگ ان کو جھوٹا کہیں یا نہ کہیں یا ان کے کرتوت ہم لوگ اپنی زبانوں سے بتائیں یا نہ بتائیں انہی کے جھوٹ انہی کی زبانوں سے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ناظرین اسی پر اگر انسان صبح سٹارٹ ہو تو رات تک بھی بے نکاب کرتا رہے تو کرتا رہے لیکن کرتا رہے انہیں کیا فرق پڑتی ہے شرم سیاری لوگ ہیں پیغام کو عام کر دیجئے ان لوگوں کو بے نکاب کر دیجئے